یہ تھا کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو ظاہرہ امت میں کوہرام مچ گیا تو جن لوگوں نے تلوار کے زور پر بیعت کی ہوئی تھی دبے ہوئے تھے وہ بھی میدان میں اتلے انہوں نے کہا کہ ہم یزید ابن معاویہ کی بیعت توڑ کے اس کو پھینک دیتے ہیں سب سے پہلے اہل مدینہ نے بغاوت کی اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ چپٹر میں موجود ہے یہ چیز امارت کے بیان والے چپٹر میں صحیح مسلم کے اندر اور جب بیعت توڑی تو ظاہر ہے کہ پھر یزید کو غصہ آیا اس نے پھر فوج اپنی بجوائی اور اس نے اہل مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دی تین دن تک مدینہ تو رسول کو حلال ٹھہرا لیا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہوں نے شہادت گوارہ کر لی لیکن مدینہ میں اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھنے دی کہ مدینہ تو رسول میں میری وجہ سے خون نہ گرے اس یزید ظالم شخص نے مدینہ پر حملہ کروایا اور قتل عام مسلمانوں کا کروایا صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں میں ان کے حوالے دے دیتا ہوں صحیح بخاری میں دو ہزار چھے سو چار دو ہزار نو سو انسٹھ چار ہزار چوبیس چار ہزار نو سو چھے یہ صحیح بخاری میں ہے صحابہ کا قتل عام کروایا یہ کہتے ہیں صحابہ کے گستاغ اور جنہوں نے چمچے ہونا سب تو اٹھے گستاغ جنہوں نے صحابہ نے قتل کیتا جو گالی دینا سے چھوٹا جرم ہے قتل کروانا بڑا جرم ہے اور گالی بھی میں نے بتا دیا انہوں نے یورو کروائی نہیں ہے یہ ساری بدتیں بنو میہ کی یورو کی ہوئی ہیں ممبروں پر حضرت علی پر لانت کرنا اور صحابہ کو قتل کرنا اور صحیح مسلم میں تین ہزار تین سو انتالیس تین ہزار تین سو انیس تین ہزار تین سو تئیس سے لے کر تین ہزار تین سو تیس تک یہ پندرہ بیس احادیث ہیں جن کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اہلِ مدینہ کو ڈرائیا اہلِ مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ میں بدد کو جاری کیا مدینے والوں پر ظلم کیا اس پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت کہتے ہیں جزید پر لانت نہ کریں ہم کسی کلمہ گو اہلِ قبلہ کے پر لانت کے قائل نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے لیکن اس کا یہ مدلب نہیں کہ وہ لانت کا اہل نہیں ہے لانت خود بخود ہو جائے گی قرآن میں آیا جھوٹوں پر اللہ کی لانت آپ میرے سامنے واضح جھوٹ بولیں میں آپ کو لانتی پھر بھی نہیں کہہ سکتا حالانکہ آپ لانت کے مستحق ہو رہے ہوں گے جھوٹ بول کے خود بخود مستحق ہوں گے لانت کے اسی طریقے سے سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں آتا ہے جو لوگ فساد فی الارد کرتے ہیں زمین میں قتلیں نہ حق کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے تو قرآن میں لانت آئی ہے ظالموں کے اوپر تو ہمیں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں خود بخود جسے فٹ اسے گفٹ جو ایسا کام کرے گا وہ خود لانت کا مستحق ہو جائے گا ہم کیوں لانت بھیجیں وہ خود بخود لانت کے مستحق ہو گیا اور اسی واقعہ اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں جس میں اہل مدینہ کو لوٹا گیا اور یہاں تک کہ حافظ ابن کسیر جو آخری درجہ تک اہل شام کا دفاع کرتے ہیں لیکن یہاں پر وہ بھی تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ یزید نے جو ظلم ڈھایا ایک ہزار صحابیات اور طابیات بغیر شادی کے حاملہ ٹھہریں زنا کیا یزید کی فوجوں نے تین دن تک مسجد نوی میں گھوڑے باندھے وہاں پر پشاب کرتے رہے اور مسجد نوی میں نماز نہیں ہوئی اور حتیٰ کہ پھر حافظ ابن کسیر تڑپ اٹھے جب مختار سخوی نے بائیس ہزار قاتلی نے حسین کو ایک ایک لسٹ بنا کر قتل کیا تو ابن کسیر کہتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل تھنڈے کر دیئے ایک تو توابون کھڑے ہوئے چار ہزار کے قریب لیکن وہ عبیداللہ ابن زیاد کا مقاولہ نہیں کر سکے بعد میں مختار سخوی نے جس طریقے سے ان کو قتل کیا جو حضرت حسین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور آپ دیکھیں اس کا سرغنہ کون تھا عمر ابن سعد سعد ابن ابی وقاس جنتی صحابی کا بیٹا حضرت نو علیہ السلام پرغمبر سے بیٹا کیا نکلا کافر حضرت نو علیہ السلام صحابہ کی اولاد نبی کی اولاد سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے حضرت نو کا بیٹا کافر تو اس کی وجہ سے حضرت نو کو تو کوئی لانتان نہیں کر سکتا اسی طریقے سے عمر ابن سعد سعد ابن ابی وقاس جنتی صحابی ہیں ایک مجلس میں جن دس صحابہ کو بشارت ملی ان میں یہ بھی شامل ہے اور آخری وقت تک یہ حق کی آواز بلند کرتے رہے الحمدللہ اب سعد ابن ابی وقاس میں صرف بیان کروں کس طرح وہ حضرت علی کے فضائل امیر معاویہ کے دور میں بیان کرتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پر کرتے تھے اور جو لوگ حضرت علیہ پر لانت کرتے تھے ان کے وہ خلاف کھڑے ہوتے تھے یہ پورا ایک ٹاپک ہے بخاری اور مسلم کے اندر جو کبھی ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا لیکن بیٹا آگے دیکھیں کیا نکلا اسی واقعہ حرہ پر امام آمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کا کول صحیح سنت کے ساتھ اسی ابن جوزی کی کتاب میں موجود ہے صفحہ نمبر چالیس پہ جو عربی میں نسخہ ہے اردو میں آپ کو مل جائے گا یہ امام آمد بن حمد سے ان کے شاگرد نے پوچھا یزید ابن معویہ کے بارے میں کہ کیا آپ یزید ابن معویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ اب میں آپ کو بتانے لگوں کہ اہلِ حدیث کا کیا موقف تھا سب سے بڑے اہلِ حدیث اہلِ سنت امام آمد بن حمبل المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری جو اہلِ سنت کے بڑے آئمہ ہے بخاری اور مسلم کے استاد ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ حدیث میں کس کو لیتے ہیں کہ جی کس راوی پر بیعث کرنی یہ فلا محدث اس کو ضعیف کہتا ہے اب یہ سب سے بڑا امام آلِ سنت کا کیا کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یزید وہی ہے جس نے مدینہ والوں کے ساتھ وہ کرتود کیے جو اس نے کیے شاگرد نے پوچھا یزید نے کیا کیا تھا احمد بن حمبل نے فرمایا اس نے مدینہ والوں کو لوٹا تھا شاگرد نے پوچھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں احمد بن حمبل نے فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو اور کسی کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ یزید سے ایک حدیث بھی بیان کرے پھر شاگرد نے پوچھا کہ جب یزید نے یہ حرکتیں کی تھی تو کل لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا تو احمد بن حمبل نے فرمایا اہلِ شام نے یہ شامیوں نے یہ غلط کام کیا تھا جو یزید کے ساتھ مل کر اہلِ بیعت کے ساتھ اور اہلِ مدینہ کے ساتھ ظلم ان پر ڈھایا تھا یہ دوسرا کارنامہ اور تیسرا سیاہ کارنامہ چونسٹھ ہجری میں اسی دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں نے کہا ہم نے مسلمانوں پر بندش کر دی ہے ان کے گھر آپ اولاد نہیں ہوگی تو سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا حضرت ابو بکر کا نواسہ عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کی جو پہنتی اسمہ بنت عبی بکر ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گھٹی دی تھی خجور چبا کر صحیح بخاری میں آتا ہے یہ وہ ہیں عبداللہ ابن زبیر صحابی یہ بھی حضرت حسین کی طرح جن چند بڑے لوگوں نے بیعت نہیں کی کون کون تھے ان میں حضرت حسین ابن علی علی کا بیٹا حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس ابو بکر کا بیٹا عبدالرحمن بن عبی بکر اور زبیر کا بیٹا ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر تو یہ نمائندہ شخصیات ہی سامنے آتی ہے مجھے بتائیں آج اگر زرداری اور نواز شریف مل کے عمران خان کی بیعت کر لیں تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی پوری پارٹی کی یا عمران خان اور زرداری مل کے نواز شریف کی کر لیں یا عمران خان اور نواز شریف مل کے زرداری کی بیعت کر لیں تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی پوری پارٹی وہ کہتے ہیں انہیں سب نے بیعت کر لی تھی اور بھئی نمائندہ شخصیات و عمت کی یہی تھی نا باقی تو سارے بچارے زیتنا ہوتے ہیں اسین تینی روزانہ ماما جمنیہ اسین بڑھنے سوک ہے آپ نے بخاری میں حضرت ابو عریرہ کا کال سن لیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے در ہے میں ان لوڑوں کے نام بتاؤں تو مجھے قتل کر دو تو انہوں نے اپنی جان بچائی جان بچانا بھی فرض ہے لیکن عالی ترین درجہ یہ ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل ملین کے مطابق ایک سو ستٹر نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان میں کہ برائی جب دیکھو تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے بھی تو کم از کم دل میں برا جانو لیکن ذالک عدو عرف الایمان یہ ایمان کا سب سے لوز درجہ ہے تو حضرت حسین لوز درجہ پر تو نہیں تھے بھائی جس کے جینز پروفٹ کے جینز ہوں جس کا بلڈ اور خون نبی کا خون ہو وہ لوز درجہ پر ایمان رکھے گا وہ تو آگے بڑھ کر باطل کا مقابلہ کرے گا یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین جو ہیں انہوں کو یہ ٹائٹل ملنا تھا اور یہ بھی آپ با یاد رکھیں حضرت حسین نے حضور کی زندگی میں کیا کارنامہ کیا ہے چھ ساڑھے چھ سال عمر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی کارنامہ کرنا تھا اسلام تقوی کی بنیاد پر کسی کو ٹائٹل دیتا ہے حضرت حسین نے کون سے کارنامہ کیا تھا کارنامہ بھائی کرنا تھا جنتی نوجوانوں کا ٹائٹل اس لئے ملا کہ انہوں نے وہ کام کرنا تھا کہ جب امت سوچ چکی ہوئی تھی انہوں نے امت کو جگایا اور ایسی بھی امت جاگی کہ آج تک جب بھی کئی پر ظلم ہوتا ہے حسین کی مثال پیش کی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کیا ہوا جی حسین کے ساتھ بھی تو بہتر لوگ تھے نا اگر ہم تھوڑے ہیں سورہ نحل میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت ہے حق تھوڑا ہو حق حق ہے باطل باطل ہے چاہے وہ کسرت میں کتنا ہی زیادہ ہو ٹھیک ہے تو یہ بات آپ سمجھئے اس حوالے سے تو عبداللہ بن زبیر نے بھی بغاوت کی انہوں نے حجاز مکہ مدینہ اور پورے ایریے پر انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی اور جزید صرف شام تک رہ گیا تو پھر جزید نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نحو کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو خلافت تھی اپنے گورنوں کو بھیجا سپاس ہلاروں کو بھیجا چو سٹھ ہجری کا یہ واقعہ ہے اور یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار دو سب پنتالیس صحیح مسلم تین ہزار دو سب پنتالیس نمبر حدیث ہے کہ ابن زبیر پر جب حملہ کیا اس دوران خانہ کعبہ کو منجنیک سے پتھراؤ کیا گیا غلافت قائم بھی جل گیا تین ہزار دو سب پنتالیس صحیح مسلم یہ کرتوت ہیں کہتے ہیں جی وہ جی وہ تو یہ تھے جنتی تھے وہ بھی میں مول کھولنا کہتے پاس جنتی سی ہو صحیح مسلم تین ہزار دو سب پنتالیس خانہ کعبہ کو جلا دیا لیکن پھر اس دوران پہلے واقعہ کربلا اس کے بعد واقعہ ہرا ہوا اور پھر ابن زبیر پر جب حملہ کیا اسی دوران یزید مر گیا چوہ سٹھ ہجری کے اندر جب مرا تو پھر ابن زبیر نے اسی جنگ کے دوران وہ مر گیا ابن زبیر نے کہا کہ جاؤ اپنے شیطان کی خبر لو وہ مر گیا تو پھر اس کی فوج تیتر بطر ہو گئی پھر نو سال تک خلیفہ رہے اس پورے ایریے کے اوپر عبداللہ ابن زبیر پھر جب عبدالملک بن مروان مروان کے مرنے کے بعد بنا اس نے پھر حجاج ابن یوسف کو بھیجا پھر دوبارہ خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا اور وہ بھی صحیح مسلم 6496 نمبر عدیس میں موجود ہے پھر ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف نے جو اسی بنو امیہ کی باقیات تھی اس نے قتل کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ ان کی لاش صحابی رسول کی لاش لٹکائی ہے ایک ہفتے تک کے لیے صحیح مسلم 6496 ابن زبیر کو 74 ہجری کے اندر شہید کر دیا گیا یہ بھی انہی کا کارنامہ تھا اب یہاں پر میں کسی محدث کا فتوہ کسی محقق کا فتوہ کسی حکومتی ملے کا فتوہ کسی روزی روٹی چلانے والا دین سے اس کا فتوہ نہیں امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کا فتوہ صحیح بخاری سے پیش کرنے لگاؤں انٹرنیشنل امری کے مطابق صحیح بخاری میں 6830 سیدنا عمر کا جب آخری حج تھا تو آپ کو کسی نے آ کر خبر دی اس کے بعد آپ شہید ہو گئے کہ لوگوں میں یہ چیما گوئیاں ہیں کہ جب عمر بر جائے گا تو ہم فلان شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے خود ہی چن لیں گے اب یہ فلان کون ہے اس کو تلاش کرنا ہے یہ فلان کون تھا خلافت کا لالچی یہ آپ کے لیے سائنمنٹ ہے فلان شخص کہ ہم بیعت کر لیں گے حضرت عمر کو اتنا غصہ ہے کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر صحیح بخاری 6830 بڑی لمبی حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا جو ہے نا وہ بالکل ممبر کے ساتھ ٹچ تھا جب میں نے یہ حضرت عمر کا خطبہ خود سنا اور حضرت عمر اتنے غصے میں تھے میں نے کہا کہ آج تو یہ بلکہ صحیح بخاری اسی حدیث میں آتا ہے کہ عبد الرمان میروف کہتے ہیں کہ آپ تو عرفات کے بدان میں خطبہ دینے لگے تو میں نے کہا امیر المومنین یہاں پر ہر طرح کے لوگ مجود ہیں کوئی پڑھ لکھیں کوئی اند پڑھ ہیں تو آپ کی بات کا کوئی اور مطلب نہ لے لیں آپ صبر کریں مدینہ جا کے خطبہ دیں تو مدینہ شریف جا کر پہلا کام حضرت عمر نے خطبہ دیا 6830 بڑی باتیں ارشاد فرمائی اور پھر اس میں ارشاد فرمایا ورڈ بائی ورڈ لفظ بائی لفظ حضرت عمر کے الفاظ صحیح بخاری 6830 دیکھو خیال رکھنا کہ کوئی شخص بھی بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اور بغیر اتفاق کے رائے کے تم پر مسلط نہ ہونے پائے ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا اور وہ آپ نے دیکھا کتنی قتل و غارت ہوئی حضرت حسین کو شہید کیا گیا وہاں کیا ہر رہا ہوا پھر خانہ کعبہ کو جلائے گا پیشے کہا رہا گیا مکہ کی عرمت پامال مدینہ کی عرمت پامال اہلِ بیعت کی عرمت پامال اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا حضرت عمر نے پہلی پیشن گوئی کی تھی مسلمانوں کے مشورے تو یہ تلوار کی زور پر کیا گیا وہ میرا پورا لیکچہ سن لیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں حدیث اور کتابوں کے اندر کہ تلوار کے زور پر زبردستی بیعت لی گئی اور صحابہ نے مخالفت کی لیکن نہیں کسی کی سنی گئی خوالے عزباللہ کیوں نازنگی کرتا میں اپنی مقادر پڑی کیوں نازنگی کرتا میں اپنی مقادر پڑی سر میرا جھکا جس دم سر میرا جھکا جس دم تیرا نقش قدم دیکھا سر میرا جھکا جس دم تیرا نقش قدم دیکھا پھیلے ہوئے گاتوں کو رسیوہ نہ کیا تُو نے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو رسیوہ نہ کیا تُو نے رکھا ہے میرا تُو نے رکھا ہے میرا تُو نے ہر وقت بھرم دیکھا رکھا ہے میرا تُو نے ہر وقت بھرم دیکھا ہے موسیقا 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 موسیقا